جی اسلام علیکم تو کیسی ہے ہماری یوٹیپ فیملی آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیمن فیش فرائی کی ریسپی تو چلے ریسپی شٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں چینل میں نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو فیش کم نے دھلکیس کا پانی اچھے سے سٹرین کر لیا ہے اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے ایک باول میں ہم مسائلے تیار کریں گے تو ہم لیں گے 1 ٹیبل سپون لیں گے ہم زیرے کا بھونے ہوئے جیرے کا پورٹر 1 ٹیبل سپون ہلدی پورٹر 1 ٹیبل سپون لال میرڈ پورٹر 1 ٹیبل سپون کالی میرڈ ہم dismira پورٹر ہم دنیا پورٹر ہمalım والس بfer کر دینا ہے نمک ٹیس کے حساب سے ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہاف ٹیبل سپون گرین چلی پیسٹ اس میں ایٹ کر دیں گے ہم ایک لیمن جوز ایٹ کریں گے 4 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے کوکنگ وائل کسوری مرتھی ہاتھوں سے کرچھ کر دیں گے یعنی بہت اچھے سے ملائیں گے ہمیں سے بنا لینا ہے اچھے سے ملا ملا کے ہم اس طرح سے مسالے ملاتے ہیں تو فش میں بہت اچھے سے فش ڈالتے ساتھ تھی جو لیمن جوس ہوتا ہے وہ اندر تک چلا جاتا ہے اور مسالے بہت اچھے سے لگ جاتے اگر ہم فش کے اوپر مسالے ڈال دیتے اور ہاتھوں سے ملاتے تو فش بھی ٹوٹ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور مسالے اچھے سے ملتے نہیں ہیں تو پہلے ہمیں مسالوں کو پہلے ملا لینا ہے یہی صحیح طریقہ ہے اگر ہم پہلے فیش پہ ڈالیں گے تو کیسے ملے گا تو اب ہم اس میں فیش شامل کریں گے تو جتنی فیش ہے ہم نے اس میں نال دی ہے اس طرح سے اور اسے بہت ہی چٹ پٹا فلیور آتا ہے لیمن جوس کا بہت اچھا تو یہ لیمن فیش آپ ضرور ٹرائے کریں اور یہ مسالے تو بہت ہی گجب کے ہوتے ہمارے اب انہیں بہت اچھے سے ملانا ہے ہمیں ہمیں اسے اتنے اچھے سے ملانا ہے کہ مسالہ جو ہے فیش میں اچھے سے کوٹ ہو جائے تو ہم اسے ریشٹ کرنے رکھیں گے تو یہ ہم نے ایک گھنٹے کے لیے رکھا تھا اب ہم اس میں کون فلور جو ہے وہ سپرینکل کریں گے بس ہمیں پلٹتے جانا ہے سپرینکل کر کے بہت زیادہ نہیں ملانا ہے اب ہم پینڈ میں کوکنگ آئل دالیں گے آئل اچھے سے گرام ہو جائے تو ہم اس میں ایک فیش اس طرح سے رکھتے جائیں گے بس ہمیں فیش اٹھانا ہے اس طرح سے ایسے رکھتے جانا ہے اور بہت ہی جلدی آپ اس طرح سے بہت ہی چٹپٹی فیش بنا کے تیار کر سکتے ہو اور یہ کھانے میں تو اس کا گجب کا ٹیشٹ ہے اس میں بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی فیش بنائے تو اس طرح سے چٹپٹی بنائے تاکہ آپ کو پھول میں رکھتے ساتھی ایک ایسا فیور اٹھ کیا تھا ہے تو ہم اسے کڑی پتہ ڈال دیں گے اس میں اب تو کڑی پتے کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ابھی فیش کے اندر جو چھر چھرہٹ ہے تیل کی اسی کے اندر ہم کڑی پتے را لیں اب فیش جب پلٹیں گے تو اس کا بہت اچھا کڑی پتوں کا فلیور آ جائے گا اور کڑی پتے جو ہے وہ جلیں گے نہیں تو ہم نے اسے پلٹ لیا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ کتنا پیارا سا کلر آیا ہے تو جب ایک طرف فیش گولڈن ہو جائے اس کے بعد ہی پلٹیں گے ہم کیونکہ ہم نے آئل زیادہ رکھا ہے تو آئل کے ساتھ ڈوب کے یہ بہت اچھا سے فرائی ہو گئی ہے بلکل کرسپی ہو گئی ہے اگر آپ میدہ یا بیسن لگاتے ہو یا پھر آٹا تو آپ کا جو فیش ہے وہ آئل کھیچ لیتی ہے لیکن جب آپ کون فلور لگاتے ہو تو کون فلور جو ہے وہ آئل نہیں کھیچتا ہے ہماری فیش جو ہے وہ بلکل کرسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو کبھی بھی سپرینکل کر کر کے پلٹتے جانا ہے فیش کو تو بہت اچھے سے کون فلور جو ہے کوٹ کر لیتا ہے تو ہم نے ساری فیش کو پلٹ دیا ہے دیکھئے ٹوٹے گی بلکل نہیں کیونکہ کون فلور سے وہ اگر فیٹ ہو جاتی ہے بہت اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا پیارا سا گولڈن سا کلر آگیا ہے اور اس کی خوشبو تو بہت ہی لا جواب آ رہی ہے تو ان مسالوں میں آپ ضرور فیش بنا کے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے تو ہم اسے نکال لیں گے سٹرینر سے تاکہ آئل زیادہ نہ آئے ایک ایک فیش نکالیں گے ہم تو آپ دیکھ سکتے ہو منٹوں میں یہ فیش بن کے تیار ہو گئی ہے اور کھانے میں یہ بہت تیشٹی ہے آپ یہ مسالہ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے بلکل چٹ پٹا سا فلیور آتا ہے اور آپ سوچو گے کتنا لجواب ٹیسٹ آپ نے پہلے کیوں نہیں بنایا یہ فیش کو تو ہم نے اور بھی ریسپی ڈالی ہے فیش فرائے کی اور فیش کی گریوی بھی ڈالی ہے چکن کی بہت اچھے چھے ریسپی ہے ہماری چینل پہ نوڈلز فرائیڈ رائز منچا سوپ پاسٹا اور بہت ساری ریسپی ہم نے اپلوٹ کیے تو آپ لوگ ضرور ہمارے چینل پہ دیکھئے اور ٹرائے ضرور کریے آپ کو بہت ٹیسٹ ہمارا پسند آنے والا ہے کیونکہ ہم نے سارے مسالے جو ہے وہ گھر کے ہی استعمال کرے ہیں کچھ مسالے ہمارے کچھ ڈیش میں مسالے کچھ کچھ باہر کے ہوتے ہیں لیکن سارے مسالے ہمارے گھر کے ہی ہیں تو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ٹیسٹ کتنا اچھا تھا ہے ہماری ریسپی میں اب ہم اسے بہت پیار سے سرف کریں گے جس طرح سے سیف لوگ کرتے ہیں فائشٹار ہوتل میں کیا جاتا ہے اس طرح سے ہم سرف کریں گے سے تو چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں مت بھولا کرئے اور ہمیں پیارا سکھ کمنٹ ضرور کرئے ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار ہے کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے اور ہم نے کس طرح سے فیش پنایا آپ کو پسند آیا یا نہیں اور ہم نے سرف کیا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہم بہت محنت کرتے ہیں ویڈیو کے چکر میں تو آپ لوگ ہماری محنت کو سرائع کرئے اور سبسکرائب کریں رکسار کچن کو بیل ایکن ضرور دبائے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو دیکھیں ہم نے بہت ہی پیارے طرح سے اسے سرف کیا ہے ہمیں بہت پسند آیا آپ لوگ ضرور بتائیے اپنا بہت سارا کیال رکھئے دعا میاد رکھئے لاف